جانیں گے دوستو بھارتی موسم بھواغ اور رائستان موسم بھواغ کے انسار اپنے راجستان کا 28 اگست کا موسم کیسے رہنے والا ہے کن کن جلو میں بھاری حلکی اور مدیم بارش کی سمبابنہ ہے دراصل دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائستان میں اس سمیں بارش سے کم دیکھنے کو ملے گی اور اب دوستو آنے والے دن ہیں ان دنوں میں بھاری بارش کی سمبابنہ پھر سے رائستان میں الارٹ جاری ہو سکتا ہے ہم آپ کو پوری خوار 28 اگست کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی بتائیں گے 29 اگست کا موسم کیسے رہے گا ساتھ میں 29, 30 اور 31 یہ ان تین دن دوستو رائستان میں بھاری بارش کی سمبابنہ بھی بتائی گئی ہے ڈیٹیل سے پہلے یہ جانیں گے 28 اگست کو موسم کیسے رہے گا اس کے بعد دوستو ڈیٹیل سے یہ بھی ہم جاننے کی پوری پوری کوسس کریں گے کہ آگاہ میں دنوں میں رائستان میں کتنی بھاری بارش کی سمبابنہ ہے دراصل استحتی دوستو اس پرکار بنی ہوئی ہے یدی ہم بات کریں 28 اگست کی تو اس میں استحتی رائستان کی اس پرکار بنی ہے رائستان کے جو پسمی بھاگ ہے رائستان کے پسمی بھاگ میں جو جلے ہیں جیسے کی جیسل میر ہے بارڈ میر ہے جالور ہے سروی ہے اس کے علاوہ یہ جو چھتر آتے ہیں جس میں اتری شریگنگا نگار ہنمانگڑ اس کے علاوہ جیسل میر اس کے علاوہ بارڈ میر بیکا نیر جودپور اج میر کا کچھ حصہ اسی میں سمبی لیتا ہے پالی بھی اسی میں کچھ سمبی لیتا ہے تو ان جلوں میں دوستو ادھیکانسی جلوں میں موسم ساپ رہنے کی سمبابنہ بتائی گئی ہے اور موسم ساپ رہنے کی زیادہ امید ہے حالانکہ دوپیر بعد موسم ایدی پریورتن ہوتا ہے تو ہم آپ کو ترد سوچت کریں گے لیکن بات کر لیتے ہیں پوروی راجستان کی جلوں کی پوروی استطیق میں دوستو کافی استطیق بنی ہوئی ہے مدیم سے لے کر ہلکی بارش کی سمبابنہ پھر بھی بنی رہ گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستو آپ کی جلے میں بارش سے پوری پوری امید ہے حالانکہ بادل چھائے رہ سکتے ہیں موسم میں بڑا سوانہ ہو سکتا ہے لیکن مدیم سے ہلکی بارش کی سمبابنہ اپنے پوروی راجستان میں بنی ہوئی ہے لیکن آگامی دنوں کی ہم بات کریں تو آگامی دنوں میں راجستان میں پھر سے الٹ جاری ہونے والا ہے اور پوروی اور پسمی دونوں استطیق میں بھاری بارش کی سمبابنہ بتائی گئی ہے آپ کو جو استطیق بھارتی موسم بھاگ بتاتا ہے دوستو وہی استطیق بتائی جائے گی یعنی راجستان میں اس کے انوصار بھارتی موسم بھاگ کا انوصار بارش ہوگی تو آپ کو بارش بتائی جائے گی اور یعنی دوستو نہیں ہوگی دوستو انڈیا میٹرولوج دپارٹمنٹ اینڈ کی بھارتی موسم بھاگ نے اپنے راجستان کی اٹھائیس اگست کی استطیق کیا بتائی ہے وہی آپ کو سٹھیک جان کر اس چینل سے پرابت ہوگی دراصل دوستو اپنے راجستان کی جو اٹھائیس اگست کی استطیق ہے وہ اس پرکار بنی ہوئی ہے کہ ہم آپ سے جو استطیق بتاتے ہیں اسی میں پورو استطیق وہی کی ہوئی بنی ہوئی ہے یعنی جو پسمی راجستان کی جلے ہیں دیکانس جلے میں موسم ساپ رہنے کی سمبابنا ہے بلکل بھی بارش کے سمبابنا نہیں ہے حالانکہ بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور پوروی راجستان کی استطیق ہم بات کر رہے ہیں دوستو اٹھائیس اگست کی تو گہرے کالے بادل چھائے رہیں گے گرزنا کے ساتھ بارش کر سکتے ہیں کن جلوں میں زیادہ سمبابنا رہے گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بستار سے اب اپنا ایک نظر یہ ہے یعنی ہم استطیق کو دیکھتے ہیں تو دوستو اس سمیں اپنے اس چھتر میں یعنی بھارت کے اس چھتر کی استطیق اور ادھر ادھر بنی ہوئی ہے یعنی جو مانسون ہے دوستو اب دیرے دیرے راجستان کی اور بڑھ رہا تھا پہلے یہ استطیق دوستو یہاں پر تھی میں نے آپ کو بتائی تھی اب یہ استطیق یہاں پر آگئی ہے اور کچھ دن جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے تھا یہ استطیق یہاں پر بھی پہنچنے بالی ہے تو پھر سے اپنے راجستان میں بارش کے سمبابنا زیادہ ہے لیکن 28 اگست کے بارے میں پہلے بستار سے جان لیتے ہیں کہ 28 اگست کا اپنے راجستان کا موسم کیسے رہنے والا ہے دوستو 28 اگست کی استطیق میں یہ دی ہم بات کریں تو صاف استطیق ہے دوستو تو یہ جو جلے آپ کو دکھائی دی رہے جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان جلوں کے بارے میں ان جلوں میں دوستو ادھکانس جلوں میں موسم صاف ہی رہے گا جس میں جیسل میر بارڈ میر جال اور شروعی پالی جوتپور ناغور اور بی کا نیر سممیلت ہیں ان جلوں میں موسم صاف رہنے کے امید رہے گی حالانکہ دوپر بعد ادی ادی پریبرتان ہوتا ہے تو ہم آپ کو ترنت سوٹیت جرور کریں گے موسم کی آپ کو ایک دم سٹھیک جان کر ملتی رہے گی آپ لوگ نسچنٹ رہیں اس کے علاوہ دوستو جو ادھکانس ہے بارس کی جن یعنی 28 اگرس کو جن جلوں میں بارس کی زیادہ سمبابنا ہے وہ جلے دوستو یہ ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہی جلے ہیں جن میں زیادہ بارس کی سمبابنا بنی رہ سکتی ہے اس میں ڈونگارپور بانسوڑا پرتاپگار ادھےپور چٹوڑگار جھالاباد بارہ کوٹا اور بوندی جلے سمبابلت ہیں ان جلوں میں مدیم سے بھاری بارس کی سمبابنا بن سکتی ہے اور دوپیر بار دوستو موسم پریورتی ہو سکتا ہے اتنا آپ لوگ دھیان دینا اس کے علاوہ دوستو وہ ان جلوں کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں جن جلوں میں مدیم سے لے کر ہلکی بارس کی سمبابنا ہے اس جلوں میں مدیم سے لے کر ہلکی بارس کی سمبابنا رہے گئے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا راجستان بھارت کے جو اس چیتر میں مانسون جو اپنے ربطار پکڑا ہوا ہے تو اس جلے ہیں اور اجمیر کا کچھ حصہ اس میں سمبابلیت ہو سکتا ہے دوستو اجمیر کی اس پرکار بنی ہے بارس ہو بھی سکتی ہے مدیم سے لے کر ہلکی بارس کی سمبابنا رہے گی اور مشکل سے یعنی نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ یہ مدیم استطیقہ چیتر بن جاتا ہے جو پسمی راجستان اور پوروی راجستان کی مدیم کی استطیقہ ہے تو دوستو یہ استطیقہ جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ انجلوں میں مدیم سے لے کر ہلکی بارس کی سمبابنا بنی رہے گی دو پہر بعد موسم ضرور پریبرتی تو ہوتا ہے اس لئے رات تاکہ کبھی بھی یہ استطیق باری مدیم سے لے کر ہلکی بارس کی استطیق بن سکتی ہے تو یہ تو دوستو اپنے اٹھائی سگستے کے بارے میں برستار سے میں نے آپ کو جلے وی ڈیٹیل سے مدیم سے سمجھایا ہے کہ جن جلوں میں باری بارس کے سمبابنا ہے اور آپ کے یہاں موسم میں کیسا ہے آپ مجھے پتا ہے دوستو کیونکہ برتمان میں راجستان کے دکانس جلوں میں موسم صاف ہے لیکن پھر بھی یہ دی دوستو آپ کے یہاں بارس ہوئی ہے تو کومنٹ کر کر بتانا بالکل بھی نہ بھولیں ضرور سے کومنٹ کر کر بتائیں یہ دی آپ کے کسی بھی چھتر گام میں بارس ہوئی ہے تاکہ آپ کے جلے کے انہی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ کے جلے کے اس چھتر میں بارس ہو رہی ہے اب دوستو آگامی دنوں کی یعنی ہم بات کریں گے اپنی راجستان کی تو چلیے بستار سے میں بتاتا ہوں دوستو 28 اگست کے بعد میں 29 اگست کی تھوڑی اسطیتی بتا دیتا ہوں حالانکہ بستار سے میں آپ کو نیش ڈے بتاؤں گا دیکھ لیجے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ راجستان میں alert جاری ہو جائے گا اب آپ آپ اسطیتی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو کلر یدی آتا ہے اپنی چھتر میں تو سمجھنا آپ لوگ alert چھتر میں آ چکے ہیں تو پھر سے راجستان میں دوستو بھاری بارس کے سمبابنا بن چکی ہے راجستان سمیت گزرات میں بھاری بارس کے سمبابنا بنی ہوئی ہے تو دوستو یہ اسطیتی ہے اپنے راجستان کی آپ دیکھی رہے ہیں اور اس میں اگر بات کریں تو پوروی راجستان میں تو دوستو خطرناک بارس کے سمبابنا ہے کیونکہ alert چھتر میں آ چکا ہے پھر سے اور یادی پسمی راجستان کی بات کریں تو مدیم سے لے کر ہلکی بارس اور سمبابنا ہے ساتھ میں دوستو آپ کے یہاں گہرے کالے بادل تیج گرجنا کے ساتھ تیج بارس بھی کر سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو 29 اگست کی اسطیتی بتائی ہے اور یہی اسطیتی دوستو بھارتی موسم بھاگ نے راجستان میں 30 اگست کی بھی بتائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کے جو پوروی جلہ ہے جو پوروی جلے ہیں دوستو جو پوروی چھتر اس میں ہوئے کی ہوئی استطی بنی ہے پس بھی چھتر میں ہوئے کی ہوئی استطی بنی رہی گی حالانکہ 31 اگست کی ہم بات کرتے 31 اگست کو اپنے راجستان میں تھوڑی استطی بدل جاتی ہے یعنی کہ راجستان میں یلو الٹ زاری ہو جاتا ہے اور یلو الٹ کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں دوستو کچھ جلوں میں موسم ساپ ہے کچھ جلوں میں بھاری بارس کچھ جلوں میں مدیم سے لے کر حل کی بارس کی سمبھاونا بنی رہے گی اور نیشٹے دوستو آپ کو بستار سے سمجھائیں گے بنے رہی ہے اسی چینل کے ساتھ کچھ نئے اپڈیٹ بھی آپ کو ملتے رہیں گے دھنیواد